میں اپنی عدلیہ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے جنہوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے ان سے ہی مجھے خطرہ ہے کیا انٹیریر منیسٹر مجھے ڈیفینڈ کرے گا یہ شباز شریف کرے گا ان کے نیچے ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان کے نیچے پولیس ہے تو خطرہ تو ان سے ہے کیا ڈیٹی ہیری مجھے ڈیفینڈ کرے گا جو خود ہی سب سے بڑا خطرہ مجھے اس سے ہے کون ڈیفینڈ کرے گا تو مجھے ان پبلک جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں جبکہ میں یہ بتا دوں جو نوید جو شوٹر ہے جس نے مجھے گولیاں ماری تھی یہ تین میری ٹانگ پہ اور اوروں کو لگی تھی اس کی ٹرائل اس کو اس کو عدالت نہیں جانا پڑا کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے اس کی جیل میں ہو رہی ہے ٹرائل اس کی ویڈیو کانفرنس پہ ہو رہی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی میں نے جرم کتنا جو قاتل جو قتل کرنے والا ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے اس کا ٹرائل ہو رہی ہے مجھے یہ ہر جگہ عدالتوں پہ لے کے جا رہے ہیں میں چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھوں گا کہ ہمارے دور میں جب میں پرائم منسٹر تھا تو ایک جج صاحب نے نواز شریف کو کوئی بیمار ہوا اور آپ پتہ سارا وہ فیک بیماریاں تھی ہر چیزی اس کی دو نمبر ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوا تو مجھے ہمیں فریڈل گرمنٹ کو حکم آیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر اس کو کچھ ہوا تو مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا کیونکہ جنہوں نے ذمہ دار ہونے وہ تو خود ہی مارنے کے چکر میں ہیں مجھے